اچھا شام سہدر صاحب یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ بھی بلیو رکھتے تھے کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس پارٹی صدارت آنے سے ہو سکتا ہے معاملات بہتر ہو جائیں کیونکہ دونوں کی جو پولٹیکس ہے دونوں بھائیوں کی وہ بڑی فرق ہے ایک جو ہے وہ اداروں سے بنا کے رکھنے کے حامی ہیں ملاقاتیں بھی کرتے رہے جی ایچ کیو میں فوج کے حوالے سے ان کے بیانات بڑا ایک سوفٹ سٹینس جو ہے ان کا آتا رہے نواز شریف صاحب اور مریم بھی بھی جو ہیں بہت ہی ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ دیتے آئیں تو شہباز شریف صاحب کے بھی پارٹی صدارت سنبھالنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی پولیسی وہی ہے جو نواز شریف صاحب نے جس ڈگر پہ پارٹی کو ڈالا تھا لیکن انفرچنٹلی اب لاسٹ پہ آکے انہوں نے اپنی ریمان کی اینڈ پہ آکے اپنے غلط قسم کی بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہ اپنی وہ لگیسی ختم کر کے رکھتی ہے اگر اگر آئے کریے ہا نے رہی آیا نواز کے بھگیے ہیں کہ ہنارے خلاف ہو گیا ، بھگی ہم سے رہیک levہ بیاfallsی ہوںگا اور ہم اپنی اپنی شرک unm policy نہیں اور sometimes but he could even have sat back in a party کو چلاتے رہتے کوئی problem نہیں بننی تھی but ابھی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودری نصار صاحب بھی ہیں ان کو حالانکہ پی ٹی آئی نے بھی کہا عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ وہ پارٹی اگر چھوڑ کے ادھر آنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی میں تو ادھر آ جائیں یہ بھی خبر ہیں کہ پاکستان مسمنگ نواز چودری نصار کو ٹکٹ بھی نہیں دیں گے اگلے انتخابات میں وہ بھی پارٹی میں موجود ہیں وہ بھی شاید confusion کا شکار ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آپ لوگوں کی طرف آ سکتے ہیں کسی ٹائم پہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں یا ان کا جو وجود ہے سیاسی وجود وہ اسی پارٹی سے وابستہ ہے میرے خیال میں اگر وہ political acumen رکھتے ہیں تو ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا جس پارٹی میں آپ کی قدر ہی نہیں رہے گی تو وہاں رہے کہ کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے